اوم نمشیوائے اوم نمشیوائے دوستو آپ سبھی کا آپ کی اپنی چینل میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت سواگت ہے اور آپ کا بہت آبھار ہے آپ جو پیار اور سپورٹ آپ کی اپنی چینل کو پردان کر رہے ہیں آپ کا دل سے بہت بہت دھنیوا دوستو اکثر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ جب آپ پوجا کرتے ہوں گے تو آپ کی آنکھوں سے آسو آتے ہوں گے آپ کو رونا آتا ہوگا آپ بہت بھاوک ہو جاتے ہوں گے آخر کار ایسا کیوں ہوتا ہے یہ کیا نیگٹیو ہے کیا پوزیٹیو ہے اور ایسا ہونے کے پیچھے کی کیا کیا سنکت ہے ان سبھی وشو پر آج ہم بہت باریکی سے بات کرنے والے ہیں یہ ویڈیو پورا اور انت تک دیکھنا میری ان باتوں کو بہت باریکی سے اور بہت گمبیرتا سے آپ سمجھنا تاکہ آپ کے جیون میں آپ کو کبھی بھی اس طرح کی سیچویشنوں سے بہار بھی آسکے اور اس کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان یہ بھی آپ بہت اچھے سے جان پائے دوستو لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا نیوے دن میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل سے آپ نہیں جھوڑیں پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کریں چینل سے جھوڑیں کمنٹس میں بھولے نہ کہ کوئی ایک نام لکھے جو نام آپ کو اچھا لگے آپ وہ نام لکھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ اگر اپنی کنڈلی کا انالیسس آپ ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر نمبر چلی رہے ہیں آپ واتس اپ پر اپونمنٹ لے اپونمنٹ لے کر ہم سے بات کر سکتے ہیں دوستو شاید آپ کی جو بھی پریشانی میں آپ ورطمان میں گجر رہے ہیں اس کا سمادھان یہی ہو ایک سکارت مک چرچہ ہوگی اور جنم تاریخ جنم سمیہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ مجھے واتس اپ پر ابھی اپونمنٹ لے اور بات کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں سے آسو آتے ہیں پوجہ کرتے وقت تو ہم کئی بار عشور میں پونتہ لین ہو جاتے ہیں بھگوان کے پرتی جو ہماری شردہ ہے بھاؤنا ہے وہ گھنگور ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے جب ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ہم بہت سے چیزیں جب ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے تب آنکھوں سے ستہ ہی آسو آنے لگ جاتے ہیں تو یہ سب سے پہلے تو سکاراتمک سنکیت ہیں یہ آپ کی پراتنہ آپ کا بھاؤ آپ کی سچی جو شردہ ہے اس کا سنکیت ہے دوستو جو آپ کے آسو بینہ کسی بھاؤ کے بینہ کسی درد کے بینہ کسی دکھ کے وہ ہمیں آہی جاتے ہیں اس لیے میری یہ بات ہمیشہ آپ یاد رکھی کہ اگر آسو آتے ہیں تو آپ کی سچی پراتنہ ہے سچی شردہ ہے جو ایشور کو ارپن ہو رہی ہے تو یہ سب سے بڑا اور پوزیٹیو سائن ہے دوستو دوسرا سنکیت ہے کہ کہی بار اگر آپ کے مند میں آپ پوزہ کرتے ہیں اور آپ کا دھیان بھٹکتا ہے بار بار آپ دھیان جو ہے ادھر ادھر جاتا ہے اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں کو آسو آتے ہیں وہ کونسنٹیٹ نہیں کر پاتے ہیں اس وجہ سے بھی انہیں آسو آتے ہیں تو یہ دوسرا کارنٹ نو بنے کسی کے بھی ساتھ بھی وہ جتنا ہو سکے اتنا اپنے طریقے سے پوزیٹیو وے میں چیزوں کو کریں سکارت مکوے میں کریں اور ساتھ ہی ساتھ ایشور کا جو جب کریں وہ پون شردہ پون ایمانداری کے ساتھ کریں آسو آنا بہت سب سنکیت اور بہت کم لوگوں کو آتے ہیں مطلب یہ بھی بات آپ سمجھ لیں بہت کم لوگوں کو آسو آتے ہیں شاید آپ جیسے ایک دو پانچ لوگ ایسے ہیں جنہوں اگر آپ کو آسو آتے ہیں تو کمنٹس میں جرور بتائیں کہ ہاں ہمیں آسو آتے ہیں اور اگر یہ ویڈیو کہیں بھی کچھ اچھا لگاؤ تو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹس کرنا بیلتے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائشو شمبو حرحر مہادیو